زید خالد پٹیل صاحب آپ کا میسج شہرہ اگرام کے لیے بھی اور سامین کے لیے میرا یہ میسج ہے تمام لوگوں کے لیے شہرہ کے لیے عوام کے لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فن کو جب ایڈمائر کرتے ہیں اور کئی سارے فونون ہوتے ہیں جو ہماری اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ایسپیکس ہوتے ہیں تو کئی بار اس کا ایڈمیریشن ہمارے دل و جان میں اس قدر ہو جاتا ہے ہمارے تصور میں ہمارے خیالات میں کہ ہم اسے اس قدر evaluate نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو میں سارے ہمارے شہرہ اگرام کو with all due respect آپ کے اس فن کی قدر کرتے ہوئے اور ایک بالکل سمجھ لیجئے اس چیز کے اندر ایک بہت ہی audience level کا person ہونے کے ناتے لیکن آپ تک ایک vision دینا چاہتا ہوں ایک share کرنا چاہتا ہوں وہ vision میرا یہ ہے کہ یہ فن اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہوا ہے history اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کئی سارے شہرہ نے اپنی باتوں کو اچھے طور پر کہی جس سے لوگوں نے زندگی میں اپنے مقصد کو پایا ایک اچھے direction کو پایا میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر اس evaluation کو نہیں بھولنا ہے عام سماج اور عام معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگوں میں جس طرح کی شاعری جس طرح کے level کی باتیں پائی جاتی ہے وہ چیز کے اندر ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو ایک امانت سمجھیں یہ ساری abilities ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے جس اللہ تعالی نے اس ability کو دی اس کے احسانوں کو نہیں بھولنا ہے اس کے احسانوں کو یاد رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس ability کو ایسا direction دیا جائے کہ وہ شاعری ایک aimless طور پر مجلسوں اور کتابوں کی صرف خوبصورتی بننے کی جگہ لوگوں اور سماج کے اندر ایک اچھا message ایک اچھی بیداری پیدا کرنے میں ذریعہ بنے ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اس چیز کی روشنی میں پہچان کر صحیح کو بڑھائیں معاشرے میں غلط چیز کو روکنے کا ذریعہ بنیں خود کی زندگی کو بھی ہم اس چیز کے طور پر رکھیں کہ ایک انسان زندگی کے اندر جو وقت limited ہے اس limited وقت کا بہترین استعمال کرے تاکہ آخرت میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے تو اس چیز کے تعلق سے شرمندہ نہیں بلکہ اس چیز کے تعلق سے اللہ کے سامنے ایک جواب دے سکے کہ اس نے اپنے اس وقت کا اس صلاحیت کا اس موقع کا کیا استعمال کیا جو وقت اللہ تعالی نے اسے امانت کے طور پر دیا تھا کیا اس اگزیم کے اندر وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کو ایک صحیح پوزیٹیو مینر میں سمجھنی توفیق دے آمین